شاکت صدیقی کی کہانی یہ بیمار میں کچھ بوہیمین قسم کا آرٹسٹ ہوں اور مکمل بوہیمین بننے کے لیے مجھے زندگی کو ابھی اور بے ترتیب بنانا ہے مزاج میں کچھ اور آشفتہ سری اور لا اوبالیپن پیدا کرنا ہے میرے پاس سیاہ چمڑے کا یہ بوسیدہ پورٹ فولیو ہے جس میں کچھ پروفائلز ہیں کچھ کیڑی کیچرز اور کچھ ادھورے سکیچ ہیں میری زندگی کا تمام سرمایہ صرف راتوں سے وابستہ ہے یہ راتیں زاہد شبہ زندہ دار کی طرح نہ تاریخ حجروں میں کٹی ہیں نہ آشق مہجور کی طرح اختر شماری میں میری راتیں چائے خانوں میں گزرتی ہیں قہوہ خانوں میں گزرتی ہیں شراب خانوں میں گزرتی ہیں اور اکثر سنسان سڑکوں پر محض آوارہ گردی کرتے ہوئے میں شہر کے ان تمام ایسے ٹھکانوں کو جانتا ہوں جہاں طویل راتیں صرف چائے کے گھونٹوں اور سگرٹ کے کشوں پر گزاری جا سکتی ہیں میں جھکی ہوئی چھتوں والے ان نیم تاریخ چائے خانوں میں بھی بیٹھا ہوں جن میں ہر طرف دھوان منڈلایا کرتا ہے اور بوسیدہ میزوں کے گرد بیٹھے ہوئے انسان سائیوں کی مانند دھندلے نظر آتے ہیں یہ لوگ ان چائے خانوں ہی کی طرح غلیظ ہیں تمام دن اُبلنے والی باسی چائے پیتے ہیں گالیاں بکتے ہیں اور بات بات پر بے تکے قہ قہ لگاتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں کہ زندگی کیسے کیسے ہنگاموں سے گزر رہی ہے سوائے اس کے کہ مہنگائی بہت ہے اور ہر چیز کی قلت بڑھتی جا رہی ہے یہ بڑے سے بڑے واقعے کو اسی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں سامنے تمبولی کی دکان پر ریڈیو لگا ہے خبر آتی ہے کہ برلن کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ گیا ہے مالک کھنکھار کر کہتا ہے لو سن لو لڑائی پھر چھڑنے والی ہے چائے کی پیالی ہوتوں سے ہٹا کر کوئی تنسیہ لہجے میں تفسرہ کرتا ہے تو پھر تمہاری تو بن آئے گی چچا اب تین آنے کب چائے بیچنا اس کی بات سن کر چائے خانے کی گھٹی گھٹی فضا میں ملے جلے قہقہوں کا شور گونجنے لگتا ہے کشمیر کی جنگ پر کسی اخبار کا زمیمہ نکلتا ہے میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں کشمیر کے محاس پر لڑائی بند ہو گئی اس خبر پر وہ اس طرح اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں سنا ہے اس لڑائی پر سرکار کا بڑا روپیہ خلچ ہو رہا تھا چلو یہ بھی اچھا ہوا سالی مہنگائی اب کچھ تو کم ہوگی مایکرو فون سے سجی ہوئی جیپ اعلان کرتی ہوئی گزرتی ہے کل شام کو چھے بجے امین الدولہ پارک میں پنڈت جواہر لال نہرو کا بھاشن ہوگا آپ سے نویدن ہے کہ ادھک سے ادھک سنکھیا میں آویں کل شام کو چھے بجے اعلان کرنے والے کی بھاری بھر کم آواز لاؤڈ سپیکر پر گنچتی رہتی ہے اور کل شام ہی کے مطالق چائے خانے میں اچانک کوئی دریافت کرتا ہے اما کل شام کو بھی مٹی کا تیل ملے گا یا نہیں کئی روز سے گھر میں اندھیرہ پڑا ہے مجھے ان کی اس بینیازی پر جھنجلاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے پھر ترز بھی آ جاتا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کہ یہ بیچارے اس باسی چائے میں کتنی فرحت محسوس کرتے ہیں دکھوں نے ان کو کس قدر بے حس اور چلچڑا بنا دیا ہے یہ گالیاں اور یہ بیتوکے قہقہے اس کا رد عمل ہے ایک غیر شعوری تنز یا محض فرار اور یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ان کے ذہنوں پر کابوس کی طرح تاری ہے یہ خود اپنے وجود سے سہمے ہوئے ہیں ان کے چہروں کے نقوش مجھے بہت گہرے معلوم ہوتے ہیں دھسی ہوئی آنکھوں میں زندگی ہاپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے میں پورٹ فولیو سے کاغذ نکالتا ہوں اور ان کے مسخ اور بدوزہ چہروں کے پینسل سکیچ بنانے لگتا ہوں پھر میں اس امریکن جرنلس سے ملتا ہوں جسے اس ملک کے تباہ حال انسانوں سے بہت ہمدردی ہے وہ میرے فن کے بارے میں ایک باتصویر فیچر تیار کر رہا ہے میں اسے کپور میں لے جاتا ہوں شراب و کباب سے اس کی توازو کرتا ہوں وہ وسکی کی چسکی لیتا ہے میرے نئے اسکیش دیکھتا ہے میری تعریف و توصیف کرتا ہے اور میں خوشی سے وارفتہ ہو کر سوچتا ہوں کہ ایک روز اس کا فیچر مکمل ہو جائے گا کسی معروف امریکن اخبار میں شائع ہوگا میرا فن پروان چڑے گا اور میں بائرن کی طرح ایک ہی شب میں شہرت دوام حاصل کر لوں گا وہ میری فنی صلاحیتوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور میں وسکی کے بڑھتے ہوئے نشے میں ایک اچھوتا کیف محسوس کرتا ہوں پھر اس کے پاس نک سکھ سے درست کوئی انٹیلیکچل قسم کی لڑکی آ جاتی ہے وہ اس سے میرا تعریف کراتا ہے میرے فن کے بارے میں بتاتا ہے اسے میرا پورٹ فولیو دکھاتا ہے وہ تاجب سے کہتی ہے ارے یہ آپ نے بنائے ہیں سچ مچ آپ نے تو کمال کر دیا کتنے پرفیکٹ ایکسپریشن ہیں میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں اس کے تیکھے نقوش مجھے یونانی مجسموں کی طرح سبک معلوم ہوتے ہیں اس کی کمال کسی شفاف آنکھوں میں زندگی انگڑائیاں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کے لباس سے پھوٹتی ہوئی ہلکی ہلکی خوشبو مجھے بے خود اور بے قرار کر دیتی ہے میں وارفتہ ہو کر سوچتا ہوں کہ میں مونہ لزہ سے بھی زیادہ اچھوتا شہکار بنا سکتا ہوں میں خود فراموشی کے عالم میں سوچتا رہتا ہوں نشے سے سرشار ہو کر ہولے ہولے جھومتا رہتا ہوں امریکن جنرلسٹ مجھ سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے تیکھے نقوش والی لڑکی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے میں خود کو بری طرح تنہا محسوس کرنے لگتا ہوں گلاس اٹھا کر جلدی جلدی کئی گھونٹ بھرتا ہوں سگرٹس الگاتا ہوں اور کش لگاتے ہوئے مان یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے سکیچ پسند ہے اس کا مزاق بڑا آرٹسٹک ہے مجھے اس سے پھر ملنا چاہیے مجھے اس کی ضرورت ہے اور یہ کونے والی میز پر بیٹھا ہوا شاعر جو اپنے سر کے بڑے بڑے بالوں پر بار بار ہاتھ پھیر رہا ہے اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیر سے کوئی طویل نظم سنا رہا ہے سراسر خود فریبی میں مبتلا ہے یہ لڑکیاں اس کی نظم پر مطلق توجہ نہیں دے رہی ہیں وہ بیزار اور اکتائی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ شاعر خوامخواں اپنی شاعری سے ان کو مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ان ڈی جنریٹ فنکاروں میں سے ہے جنہیں ننگے بھوکے انسانوں سے ہمدردی ہے جو ان کے دکھوں سے اپنے فن میں زندگی کی حلچل اور گہما گہمی بھرتے ہیں اپنی شہرت کو فروغ دیتے ہیں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل کرتے ہیں اپنے خوش ذوقوں خوشحال قدردانوں کے بل پر شراب پیتے ہیں کہقہ لگاتے ہیں اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک روز حکومت ان کو خرید لیتی ہے ننگے بھوکے انسانوں کی ہمدردی خرید لیتی ہے پھر یہ حکومت کی قصیدہ خانی شروع کر دیتے ہیں پھر یہ حکومت کے اشاروں پر ناشنے لگتے ہیں یہ سوچتے سوچتے دفتن میں چونک پڑتا ہوں یہ امریکن جنرلسٹ میرے فن پر کوئی فیچر کوئی مضمون نہیں لکھ سکتا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا جب چارلی چپلن پر مقدمہ چلتا ہے تو وہ حکومت کو سختگیر ہونے کا مشورہ دیتا ہے جب ہاورڈ فوسٹ کو جیل خانے میں بھیجا جاتا ہے تو وہ حکومت کو مبارک بات دیتا ہے جب مزدوروں کے خلاف ٹافٹ ہارٹلے ایکٹ پاس ہوتا ہے تو وہ حکومت کی تائید کرتا ہے وہ اپنے سیاہ فام ہموطنوں کی زبوحالی پر ذرا بھی متاثر نہیں حکومت ان کا بے دردی سے استحصال کرتی ہے کوکلکس کلان کے فاشسٹ ان پر ظلموں سے تمڈھاتے ہیں وہ سب کچھ دیکھتا ہے مگر زبان تک نہیں ہلاتا اس لیے کہ اس کا احساس مر چکا ہے اس کی انسانیت مر چکی ہے اس لیے کہ وہ امریکی حکومت کا آلے کار ہے اسے اس ملک کے تباہ حال انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی وہ صرف امریکی سامراج کا ذرخرید کارندہ ہے اور اس انٹلیکچل قسم کی لڑکی کا مزاق مطلق آرٹسٹک نہیں وہ میرے آرٹ کی تعریف میں محض مجلسی تکلف برتتی ہے اسے فن مصوری سے کوئی لگاؤ نہیں وہ خوشحال متوسط طبقے کی ان لڑکیوں کی طرح ہے جو ہالی ووڈ کی فلموں اور فیشن میکزینوں کو دیکھ کر یقائق زندگی کو بڑا رومان انگیز محسوس کرتی ہیں پھر ان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے حسن کو اور نکھاریں بہترین لباس پہنیں اپنی سماجی شخصیت کو ممتاز کریں پھر بالروم کے ہنگامے ہوتے ہیں کلب کی رومانی ملاقاتیں ہوتی ہیں چمکتی دمکتی کاروں میں پرسرار سرگوشیاں ہوتی ہیں اور ہستی مسکراتی چاندنی راتوں میں بے باق قہ قہ گونچتے ہیں لیکن زندگی کو اس قدر حسین بنانے کے لیے انہیں جو راہ اختیار کرنی پڑی ہے قدامت پسند اسے آوارگی اور بچ چلنی سے تعبیر کرتے ہیں اور روشن خیال لوگ سماجی اور اخلاقی اقدار کی شکست و ریخت کہتے ہیں مجھے ان لڑکیوں سے کوئی بغض نہیں آخر انہیں قابل نفرت کیوں قرار دیا جاتا ہے ان کا جرم صفیصی قدر تو ہے کہ یہ سماجی برطری کی خواہاں ہیں اور سماجی برطری کا یہ احساس اتنی شدت سے بڑھتا جا رہا ہے کہ زندگی پر ملمہ کی تہہ کی تہہ چڑھتی جا رہی ہے خود میں نے اس کےچنگ کو محض تفریحی مشغلے کے طور پر شروع کیا تھا اور جب مجھے داد ملنے لگی مجھے آرٹس سمجھا جانے لگا تو اچانک یہ محسوس ہوا کہ میرا بھی وجود ہے میری بھی کوئی شخصیت ہے اور اب میں اپنی شخصیت کو فروغ دے رہا ہوں اپنے فن کو شہرت دے رہا ہوں میں انڈیا کافی ہاؤس میں بھی بیٹھا کرتا ہوں اور اکثر میز پر تنہا بیٹھا سگریٹ پیا کرتا ہوں کافی پیا کرتا ہوں پورٹ فولیو سے کاغذ نکالتا ہوں پینسل نکالتا ہوں پھر کسی قریب کی میز پر بیٹھے ہوئے شخص کے خدوخال بنانا شروع کر دیتا ہوں میں اس کی طرف گہری نظروں سے بار بار دیکھتا ہوں اس رویے پر وہ مشتبہ ہو کر میری میز کے پاس سے گزرتا ہے پھر آہستہ سے نزدیک آ کر پوچھتا ہے یہ تو شاید آپ نے میری ہی شکل بنا دی میں بے تکلفی سے مسکرا کر کہتا ہوں شاید آپ ہی ہوں پہچان لیجئے وہ کرسی کھسکا کر مسکراتا ہوا میرے قریب بیٹھ جاتا ہے مجھے سگریٹ پلاتا ہے کافی پلاتا ہے اپنے ملنے والوں سے میرا تعرف کراتا ہے میرے آرٹ کی خوب تعریف کرتا ہے اس طرح میری شخصیت سے متاثر ہونے والے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں میری شہرت اور میرے فن کی قدردانی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بے اوپار یہاں ہر فنکار کرتا ہے عدیب بھی اور شاعر بھی جرنلس بھی اور مقرر بھی یہاں پبلیسٹی کے لیے دلالوں کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں میری شخصیت میں جلد ہی جذب ہو جانے والے نیو انڈیا کافی ہاؤس میں بہت ملتے ہیں ان میں وہ سٹوڈنٹ زیادہ ہیں جو کسی آرٹسٹ کی صحبت میں بیٹھنا باعث فخر سمجھتے ہیں یہ مجھے اسرار کر کے کافی پلاتے ہیں سگریٹ پلاتے ہیں سینیما دکھاتے ہیں اور کبھی کبھی شراب بھی پلا دیتے ہیں یہ جلد ہی بے تکلف ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر بحث کرتے ہیں اور اپنی تائید میں کسی بڑے آدمی کا مقولہ سنت کے طور پر پیش کرتے ہیں بالوں کو بار بار سوارتے ہیں پھر زینے پر لگے ہوئے صرف فیملیز والے بورڈ کو دیکھتے ہیں یہ بورڈ ان کے اور اوپر گیلری میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہے اس دیوار کو کافی ہاؤس کے منیجر نے نہیں کھڑا کیا یہ دیوار صدیوں سے یوں ہی کھڑی ہے یہ دیوار عورت اور مرد کے درمیان ایک حد بندی ہے ایک فاصلہ ہے یہ نوجوان گیلری میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کو صرف دیکھا کرتے ہیں تائی کی گرہ درست کیا کرتے ہیں بال سوارہ کرتے ہیں ان کو اس عالم میں دیکھ کر مجھے چوک کے وہ چائے خانے یاد آ جاتے ہیں جہاں میں اکثر بیٹھا کرتا ہوں یہاں آتے ہوئے مجھے اجنبیت محسوس ہوتی ہے دراصل یہ بازار آج بھی وہی ہے جہاں نصف صدی پہلے تھا زندگی کا قافلہ منزلوں آگے نکل چکا ہے اور یہاں صرف جرس کاروان کی صدائے بازگشت ہے یہاں ہر چیز قدیم ہے وہی دھسی ہوئی دکانے وہی تنگ بازار وہی اکبری دروازہ وہی حیدر حسین خان کا پھاٹک اور اس کے پہلوں میں وہی منشی نصار حسین کی دکان ہے کتابوں کی اسی دکان سے رسالہ پیام یار نکلتا تھا اسی دکان پر عبدالحلیم شرر رتن ناج سرشار اور ریاض خیرابادی کی ہر شام کو نشستیں ہوتی تھیں قیام ندوت العلماء کے بعد شبلی نومانی بھی ان بے تکلف صحبتوں میں شرکت کیا گرتے تھے حیدر حسین خان کے پھاٹک سے متصل ابھی تک وہ بالا خانہ موجود ہے جس میں نو بہار رہتی تھی جس کے متعلق مشہور ہے کہ سرشار اور ریاض دونوں اس کی باں کی چتونوں کے گھائل تھے اس بالا خانے پر آج بھی توافیں رہتی ہیں اور ہر شام کو بن سمر کر کسی کو تیرے نظر سے گھائل کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں نیچے سڑک پر گزرنے والے ان کو دیکھتے ہیں اشارے کرتے ہیں مسکراتے ہیں اور چائے خانے میں میرے برابر والی میز پر بیٹھے ہوئے نوجوان اپنے ریشمی سکارف درست کرتے ہیں سگریٹ سے دھوئے کے دائرے بناتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر بے چینی سے سامنے والے چھجے کی طرف دیکھتے ہیں پھر کوئی الڑ اور شوخ تواف اپنی نت کا موتی درست کرتی ہوئی آتی ہے نیچے تمبولی سے چیخ کر کہتی ہے اے چھبیلے دس گلوریاں اوپر بھیجوا دو جلدی سے پھر ایک نگاہ غلط انداز سے ادھر ادھر دیکھ کر بے باقی سے مسکرا دیتی ہے یہ مسکراہت عشوہ سازی ہے لگاوٹ ہے ایک پیام ہے میرے نزدیک بیٹھے ہوئے ان نوجوانوں کے لیے ان کے لیے ان کے ایسے لاتعداد نوجوانوں کے لیے جن کے واسطے نیو انڈیا کافی ہاؤز میں صرف فیملیز والا بورڈ آویزہ ہیں وہ دیوار کھڑی ہے جو صدیوں سے عورت اور مرد کے درمیان ہائل ہے اور یہ بازار اس دیوار کو عبور کرنے کا چور دروازہ ہے وہ الہن لڑکی اپنی نتھ کا موٹی درست کرتی ہوئی چلی جاتی ہے نوجوان اپنے سکارف درست کرتے رہ جاتے ہیں سگریٹ کے دھوئے کے دائرے بناتے رہ جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں وہ اوپر بالا خانے پر نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کی امہ جانی کا وسیقہ فروخت ہو چکا ہے نہ ان کا صاحب جائدات کوئی لاولت چچا ہے اور نہ ان کے کسی بڑے بھائی یا بہنوئی نے جنگ کے دوران میں سرکاری ٹھیکوں سے تگڑی کمائی کی ہے یہ بگڑے ہوئے نوابوں کے صاحب زادے ہیں یہ دیوالی رئیسوں کے برخوردار ہیں ان کی جیلیں خالی ہیں اور چائے خانے کا مالک خاجہ خالص کاروباری آدمی ہیں وہ ان کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہے لہٰذا ان کو ایک کپ چائے اور پینا چاہیے ورنہ یہاں سے اٹ جانا چاہیے خامخاں کرسیاں گھیرے ہوئے ہیں یہ گاہکوں کے حجوم کا وقت ہے آفتاب غروب ہو رہا ہے اور شام عود تلو ہو رہی ہے وہ بوڑے کی تیخی نظروں کا مقصد سمجھتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں ان کو ابھی یہاں کچھ دیر اور بیٹھنا ہے انہیں ابھی بہت سی باتیں کرنا ہے اور یہ باتیں کیا ہوں گی یہی کہ نکھت کا آج ریڈیو پروگرام ہے زہرہ کو مجرے پر سندیلا جانا ہے اللہ رکھی گیاں دہلی سے سیٹ چنی لال آیا ہوا ہے وہ اللہ رکھی کو ایک ہزار روپیہ مہاوار دیتا ہے اور شہریار پھوکٹ میں بسم اللہ پر حکومت چلاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتا بلکہ اور ایٹ کر لے جاتا ہے وہ چوک کی ہر تواف کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس ہر تواف کے متعلق پوری اطلاعات ہیں وہ ان کا ہر پروگرام جانتے ہیں توافوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں ان کی شخصیت کا پورا لحاظ رکھتے ہیں وہ ان کمسن نچنیوں میں گہری دلچسپی لیتے ہیں جو ابھی تک نتھ پہنتی ہیں اور جن پر نائکائیں کڑی نگرانی رکھتی ہیں یا ان کے معاشقوں پر بجھے ہوئے لہجے میں یوں تفسرہ کرتے ہیں اما یہ انوری کو کیا ہو گیا ہے اس اللو کے پتھے رحمان پر ریجی ہوئی ہے یہ رحمان وہی صادق پہلوان کا پتھا ہے نا جی ہاں وہی مچھل کیا ہلیہ ہے کمبخت کا خدا جانے انوری کو اس کی کون سی ادا بھا گئی سنا ہے اس پر ہار پھینکے جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی گلوریاں بھیجی جاتی ہیں دیکھئے ابھی اور کیا ہوتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ صاحب عورت تو مرد کے بدن پر مرتی ہے اور رحمان کا بدن ٹھہرا کسرتی اس نے ہاتھ پاؤں بھی کے اچھے نکالے ہیں اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ رنڈی سو سے کھاتی ہے ایک کو کھلاتی ہے یہ نوجوان یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں خاجہ ان کو گھورتا رہتا ہے جھنجلاتا رہتا ہے اور یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی سامنے چھجے پر وہ الڑ تواف آئے گی اپنی نت کا موتی درست کرے گی پھر ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے گی پھر کسی روز انوری کی طرح ان پر ہار پھینکے گی انہیں اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی گلوریاں بھیجے گی وہ شیفتگی کے عالم میں سوچتے رہتے ہیں یقائق خاجہ ان کے پاس آ کر کہتا ہے کرسیاں کچھ کم پڑ رہی ہیں گاہک لوٹ لوٹ کر جا رہے ہیں ذرا بازار کا ایک چکر ہی لگا لیجئے ماف کیجے گا اس گستاخے کو نوجوان سٹ پٹا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گھبرائے ہوئے لہجے میں اظہار معذرت کرتے ہیں جی کوئی بات نہیں وہ دکان سے نکل کر سڑک پر پہنچ جاتے ہیں ان کے جاتے ہی نوابو مرزا پان کی پیک تھوک کر کہتے ہیں واللہ ایسے ڈھیٹ تو دیکھے ہی نہیں نہ کوئی شرم ہے نہ لحاظ دوسرے کے نقصان کبھی کچھ خیال نہیں وہ آہے سرد کھیچتے ہیں ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے میں نے اکثر غور کیا ہے کہ نوابو مرزا ہر موقع پر زمانے کو ضرور کوستے ہیں ان کو اس دور کی ہر ایک چیز سے بغض ہے اداوت ہے نوابو مرزا اس چائے خانے میں بڑی پابندی سے آتے ہیں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتے ہیں اور چائے میں نمک ڈالنا کبھی نہیں بھولتے قبلہ کے رخ کبھی پشت نہیں کرتے اگر کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے تو ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں ان کے ہر انداز میں ایک انفرادیت ہے ایک خاص وزاداری ہے ایک خاص آنبان ہے اور اسی آنبان کی خاطر انہوں نے سب کچھ کھو دیا خاجہ ان کو برسوں سے جانتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب نوابو مرزا کا چوک کے بالا خانوں میں بڑا شہرہ تھا توافیں ان کے لئے آنکھیں بچھاتی تھی دکاندال جھک جھک کر آداب بجا لاتے تھے مگر ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا صرف پرانی آنبان رہ گئی ہے رسی جل گئی بل باقی ہے لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرہ پھیری سے نہیں جاتا یہ کہاوت نوابو مرزا پر پوری طرح صادق آتی ہے وہ ہر شام کو کھڑے گھاٹ کا دھلا ہوا اجلا لباس پہنے چاندی کی موٹ کی چھڑی کے سہارے سمھل سمھل کر قدم رکھتے ہوئے خرامہ خرامہ اس بازار میں آتے ہیں جس کی شام سے شام عود موصوم ہے نوابو مرزا بازار سے گزر کر خاجہ کے چائے خانے میں داخل ہوتے ہیں خاجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں چائے کی پیالی اٹھا کر گھونٹ بھرتے ہیں بالا خانوں میں گھنگرو چھنکتے ہیں تبلے پر تھاپ پڑتی ہے گانوں کی آوازیں آتی ہیں نوابو مرزا گانا سنتے سنتے تڑپ کر کہتے ہیں لا حول ولا قوت کیا بے سورہ علاپ رہی ہے تبلہ کہاں جا رہا ہے سارنگی کدھر ہے کمبخت کو کچھ ہوش ہی نہیں اور بھئی سچ تو یہ ہے کہ اب وہ گانے والیاں بھی نہیں رہیں اب تو ڈومنیا رہ گئی ہیں ڈومنیا والا وہ بات ہی نہیں رہی گانے والی تو صاحب صرف ایک دیکھی نور پور والی شریفن یہی سبزی منڈی کے سامنے اس کا کوٹھا تھا ظالم نے کیا غزب کا گلا پایا تھا بھئی میں نے تو کلکتہ والی گوہر کو بھی سنا اور آگرے کی اچھن بھائی کو بھی مگر شریفن کی آواز میں جو رست تھا وہ کہیں بھی نہ ملا ہے ہے کیا قیامت کی آواز تھی پھر صاحب طبیعت بھی اتنی اچھی کہ کبھی اس کے ہاں نہیں گیا تو گھنٹوں شکایت کرتی تھی جیسا مزاج پایا تھا اللہ میاں نے ویسا ہی حسن بھی دیا تھا نوابو مرزا کہتے رہتے ہیں اور خاجہ کسی گاہک کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے نوابو مرزا گہری سانس بھر کے یادوں میں کھو جاتے ہیں ان کے چہرے پر یاسنگیز خاموشی چھا جاتی ہے ان کو ایسے عالم میں دیکھ کر میں نے ان کے کتنے ہی سکیچ بنا ڈالے ہیں نوابو مرزا لکھنو کے اس تنزل پذیر تمدن کی یادگار ہیں جو جان عالم واجد علی شاہ کے دور حکومت میں عوض کی معاشرت میں پوری طرح رچا ہوا تھا اور امانت اور رنگین کی شاعری جس سے مستار ہے یہ زندگی کی وہ سرحد ہے جہاں موت کی پرچھائیاں لہراتی ہیں چوک سے آگے جس قدر بڑھتا جاتا ہوں مجھے نوابو مرزا کی قبیل کے لوگ قدم قدم پر ملتے ہیں یہاں تنگ و تاریخ گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے کوہنا سال بوسیدہ مکان نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے چائے خانے ملتے ہیں جن میں بیٹھنے والے لوگ انگریز افسروں کا نام پورے عدب سے لیتے ہیں اپنے خاندان پر ان کی نوازشوں کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں ان کے انتظام حکومت کی اب تک تعریف کرتے ہیں ان کے ذہن میں زندگی کا کوئی بھی واضح تصور نہیں یا ان انسانوں میں سے ہیں جو مستقبل میں اندھیرہ ہی اندھیرہ دیکھتے اور جو خودکشی کر لیتے ہیں یا اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی نئی سرگرمیوں سے بچھڑ کر یتیم ہو گئے ہیں اور اپنے مردہ وجود پر خود ہی سوگ بنا رہے ہیں یہاں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہیں جرت اور انشاء کی پوری پوری غزلیں یاد ہیں اور جنہوں نے اختر شیرانی اور فیض احمد فیض کا کبھی نام نہیں سنا ان کوچہ و بازار میں انیس اور آتش کی روح آج بھی جھلکتی ہے یہاں گفتگو میں آج بھی مچھو بیک ستم ذریف کا تنز ملتا ہے اور سرشار کا روز مرہ اور محاورہ آج بھی یہاں مرزا محمد اسکری کی بیٹھک میں ایک ایک شیر پر مہینوں بحث چلتی ہے یہاں آج بھی جعفر علی خان اصر اپنے دیوان خانے میں نہائیت احتمام سے اپنا کلام بلاغت نظام سناتے ہیں اور اکثر شام سے صبح تک سناتے ہیں شائروں کی صحبتیں نخاص کے چائے خانوں میں بہت دیکھتا ہوں یہ نہائیت مرسا غزلیں کہتے ہیں شیروں کو نوک پلک سے درست رکھتے ہیں فنی قائدوں کو پورے احتمام سے برتے ہیں معمولی شیر کو خالص تغزل کہہ کر سنا دیتے ہیں اور اچھے شیروں کو صرف ایتہ جلی کی خاطر مسترد کر دیتے ہیں میں یہاں ٹی ہاؤس میں بیٹھتا ہوں شیروں عدب کی ان محفلوں سے لطف اٹھاتا ہوں یہ شائر پان کھلاتے ہیں سگرٹ پلاتے ہیں چائے پلاتے ہیں پھر بڑے تکلف سے کہتے ہیں کل شب کو کچھ شیر ہو گئے تھے کہیے تو حاضر کروں پھر بیس پچیس شیروں کی غزل سنا ڈالتے ہیں اور سخن فہم جی کھول کر داد دیتے ہیں واللہ کیا مطلع کہا ہے دوسرا کہے تو خون تھوک دے واہ واہ کیا تیور ہیں ہے ہے قیامت کر دی آپ نے منظر صاحب تعریفیں ہوتی رہتی ہیں اور منظر صاحب گریبان و دامن کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں ماشوق کی ستم شعاریوں کا رونا روتے ہیں اس کے دشنام کو سراتے ہیں رقیب روسیہ کو کوستے ہیں فلک کجرفتار کی دہائی دیتے ہیں اور سننے والے جھوم جھوم کر داد دیتے ہیں پھر خود ہی چائے کا آرڈر دیتے ہیں پان اور سگرٹ کا آرڈر دیتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کا شور گونشتا رہتا ہے پھر غزل ختم ہو جاتی ہے منظر صاحب جھک جھک کر آداب کرتے ہیں کچھ انکساری برتتے ہیں اس عرصے میں ان کی چائے تھنڈی ہو جاتی ہے وہ چائے کی دوسری پیالی پیتے ہیں ان کا حساب بڑھتا جاتا ہے چائے خانے کا مالک ٹوکنے لگتا ہے یہ کسی دوسرے چائے خانے میں اڈا جمع دیتے ہیں ٹی ہاؤس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کتراتے ہیں قرض ان پر روحانی عذیت کی طرح تاری رہتا ہے ان کی مفلسی ان کے لئے عذاب ہے یہ خود اپنے وجود پر لانت ہیں یہ شاعر نہیں بھکاری ہیں یہ کاسہ شاعری لے کر بھیک مانگتے ہیں یہ سخن شناسوں کو ڈھونڈتے ہیں اپنے ایکسپلائٹ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں یہ فنکار نہیں اندھے ہیں انہوں نے زندگی کے عالی قدروں کی طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں یہ وہ شاعر ہیں جنہیں سوائے تواعف اور بیویوں کے کسی کا قرب حاصل نہیں ہوا ان کی شاعری میں محبوبہ کا تصور آج بھی تواعف ہی کے روپ میں ملتا ہے ٹی ہاؤز میں سیکریٹیٹ کا ایک کلرک بھی آتا ہے وہ صرف ایک کپ چھائے پیتا ہے تازہ اخبار جسے شاعر نظرانداز کر دیتے ہیں بڑے انہماک سے پڑتا ہے وہ شاعروں سے علیدہ ہی رہتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس وقت کم ہے اسے ابھی دفتر جانا ہے اور اخبار بھی پڑھنا ہے کلرک اور اسی قسم کے متوسط طبقے کے دوسرے لوگ مجھے ہر چائے خانے میں ملتے ہیں لیکن یہ مولوی گنج اور امین آباد کے چائے خانوں میں زیادہ نظر آتے ہیں ان چائے خانوں میں ریڈیو بھی ہوتا ہے یہ لوگ ریڈیو پر خاص طور سے خبریں سنتے ہیں پھر قومی سیاست سے بین الاقوامی سیاست تک ہر مسئلے پر تفسرہ شروع کر دیتے ہیں یہ ہمیشہ کسی نئی جنگ کی پیشگوئی کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا رونا روتے ہیں اشیاء صرف کی قلت پر جھنجلاتے ہیں رشوت کے نتنائے ذرائع پر غور کرتے ہیں بد انوانیوں کو بڑھاتے ہیں بلیک مارکٹ کو فروغ دیتے ہیں حکومت کو صرف برا بھلا کہتے ہیں سیاسی پیچیدگیوں کو خالص فرقہ وارانہ زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں اور فسادات کی خبروں پر پورے تاثب کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تنگ مکانوں میں رہتے ہیں جس کے ایک ہی کمرے میں خاندان کے کئی افراد کی رہائش ہوتی ہے یہ چائے خانے میں اس وقت تک بیٹھتے ہیں جب تک گھر پر سناٹا نہ چھا جائے سب لوگ سو نہ جائیں تاکہ یہ بیوی سے اتمنان سے باتیں کر سکیں خلوت سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں اور خلوت میں بیوی سے باتیں کرنا ان کے لئے ضروری ہے یہ جنسی بھوک کے مارے ہوئے ہیں سڑک پر گزرنے والی جوان عورتوں کو ہمیشہ نظر بچا کر دیکھتے ہیں پڑوس میں رہنے والی عورتوں کی آشنائی مزے لے لے کر سناتے ہیں کسی اغوا کی داستان کو توجہ سے سنتے ہیں پھر عورتوں کی بیرہ روی پر کڑھتے ہیں نئی تہذیب پر لانت بھیجتے ہیں میں خاموش بیٹھا غور کرتا رہتا ہوں کہ اپنی پارسائی کو برقرار رکھنے والے یہ ناسہ مشک کس طرح جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں رند کے رند رہتے ہیں اور ہاتھ سے جنت بھی نہیں جانے دیتے انہیں اپنی خاندانی وجاہت پر بڑا ناز ہے ہمیشہ اپنا سلسلہ نصب ان جاگیرداروں سے ملاتے ہیں جنہوں نے سن اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں انگریزوں کو پناہ دی چوری چھپے مدد کی اپنی بڑھتی ہوئی اقتصادی بدھالی کو یہ سات پردوں میں چھپاتے ہیں زندگی کو ملمہ کر کے پیش کرتے ہیں ان کے رہن سہن نشست برخواست لب و لہجے غرضے کے ہر انداز میں تسنو ہی تسنو ہیں اور یہ تسنو ہی ان کے لئے سب کچھ ہے یہ خود اپنے وجود کے لئے بھی مخلص نہیں میں اسی طرح چائے خانوں میں بیٹھا ہوا ہر وضع قطع کے لوگوں کو دیکھا کرتا ہوں ان کے سکیچ بنایا کرتا ہوں میں روز نئی نئی شخصیتوں کو دیکھتا ہوں ہر طبقے کی زندگی کا ہر رخ سے متعلق کرتا ہوں رات ڈھلتی جاتی ہے بازاروں کی رونق اجڑتی جاتی ہے سڑکیں سنسان ہوتی جاتی ہیں دکانیں بند ہونے لگتی ہیں چائے خانے بھی بند ہونے لگتے ہیں لیکن امین آباد کے کچھ چائے خانے رات گئے تک کھلے رہتے ہیں رات جس قدر ڈھلتی جاتی ہے یہاں وہی لوگ نظر آتے ہیں جو میری ہی طرح بوہیمین ہیں پھر امین آباد امین آباد نہیں رہتا پیریس کا لیٹن کالٹر بن جاتا ہے ان میں بیشتر تعداد ان نوجوانوں کی ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں ایک واضح نقطہ نظر رکھتے ہیں سیاسی اور سماجی امور پر بڑی کھری تنقید کرتے ہیں رات گزرتی جاتی ہے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں چائے پیتے رہتے ہیں سگریٹ کے کش پر کش لگاتے ہیں نیند کے متعلق یہ بلکل نہیں سوچتے اس لیے کہ ان کے انتظار میں کوئی بیچینی سے کروٹیں بدلنے والا نہیں لیکن ان کے رویے میں جنسی بھوک کی شدد بھی نہیں ان کی زندگی صرف باتیں ہیں چائے ہیں اور سگریٹ ہیں یہ بجھے بجھے رہتے ہیں کھوے کھوے سے رہتے ہیں جیسے انہیں کوئی جستجو ہے کوئی ذہنی خلش ہے رات اور ڈھل جاتی ہے چائے خانے بند ہو جاتے ہیں ستاروں کی جبینیں دھندلی پڑ جاتی ہیں میں چونک کر سوچتا ہوں کہ رات گزل چکی ہے اب مجھے گھر جانا چاہیے لیکن میں گھر نہیں جاتا بلکہ کسی دکان کے تختے پر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگتا ہوں میں وہیں سو جاتا ہوں پھر کوئی پہرے دار آ کر مجھے جھوڑتا ہے میں گھبرا کر پوچھتا ہوں کیا ہے وہ ذرا سختی سے کہتا ہے یہ سونے کی جگہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں میں تل ملا کر پوچھتا ہوں کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ آج کل دکانوں کے تالے ٹوٹ رہے ہیں آپ یہاں نہیں سو سکتے میں بگڑ کر کہتا ہوں ذرا آدمی دیکھ کر بات کیا کرو مگر وہ میرے سوٹ اور کیلیفورنین ٹائی سے مطلق مروب نہیں ہوتا اسی طرح بتتمیزی سے کہتا ہے آج ہی بہت دیکھیں آدمی آج کل سوٹ بوٹ پہن کر ہی تو چوری کی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں میں خاموش بیٹھا ہوا پیچو تاپ کھاتا رہتا ہوں پھر وہ خود ہی ذرا نرم ہو کر کہتا ہے دیکھئے اگر کوئی تالہ ٹوٹ گیا تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا میری نوکری پر بن جائے گی اس گفتگو میں میری نیند اچاٹ ہو جاتی ہے میں سوچتا ہوں کہ اب اسٹیشن جانا چاہیے وہاں مسافر خانے میں چائے بھی مل جائے گی ویٹنگ روم میں یا پلیٹ فارم کی کسی بینچ پر ذرا آرام کرنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی میں اسٹیشن کی طرف چل دیتا ہوں سڑکوں پر گھومنے والے آوارا کتے مجھے دیکھ کر بھوکنے لگتے ہیں اور گشت کرنے والے کانسٹیبل زور سے کھکھارتے ہیں